ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو آر فود بہار چینل آج ہم بنانے والے ہیں آلو پالک پیاز کے مکس ویج پکوڑے چلیے دیکھتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے کن کن چیزوں کو لیا ہے ہم نے یہاں چار بڑی پیاز لیا ہے جنہیں ہم نے باریک سلائز میں کٹ لیا ہے اور دھو لیا ہے اور چار ہی ہم نے آلو لیا ہے انہیں بھی ہم نے پتلا پتلا کٹ لیا ہے اور یہاں پر ہم نے اگر کوانٹیٹی دیکھ جائے تو دھائی سو گرام ہم نے پالک لیا ہے جسے باریک کٹ لیا ہے پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے ایک بڑا کپ بیسن لیا ہے کوانٹیٹی میں یہ بیسن ڈیرھ سو سے دو سو گرام تک ہوگا اگر ہمیں اور بیسن کی ضرورت پڑتی ہے تو آگے ہم بیسن اور ڈال سکتے ہیں یہاں ہم نے باریک سلائز میں ہری میرچ کو بڑا بڑا کٹ لیا ہے جیسے ہم نے آلو کٹے ہیں اب ہم نے ایک بڑا بڑتن لیا ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے آلو ڈالے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پیاز اور پیاز کے بعد ہم اس میں پالک ڈالیں گے سبھی چیزوں کو مکس کرنے سے پہلے دھیان رکھیں کہ سبھی چیزوں کو بہت اچھے سے پہلے دھونا ہے تاکہ اس میں جو بھی ریت بغیرہ ہوتا ہے وہ سب ساف ہو جائے اب ہم نے اس میں بیسن ڈالا ہے بیسن ڈالنے کے بعد ہم اس میں ہری میرچ ڈالیں گے اور ہمارے جو سوکھے مسالے ہیں وہ ڈالیں گے آدھا چمچ لال میرچ پاورڈر ڈالا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ہری میرچ بھی ڈالی ہے اس لئے ہمیں میرچ کا دھیان رکھنا ہے اب آدھا ہی چمچ ہم فلدی پاورڈر ڈال رہے ہیں اس میں آدھا چمچ ہم نے لیا ہے اس میں چاٹ مسالہ آپ کوئی بھی چاٹ مسالہ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو اور تھوڑی سی ہم نے اجوائن لی ہے جسے ہم نے ہاتھ سے کرش کیا ہے اجوائن کو کرش کرنے سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں آدھا چھوٹا چمچ آمچور پاورڈر سارے ہی مسالے ہم نے پکوڑیوں کا جو بیٹر ہے اس میں ڈال دی ہیں اب سب سے لاسٹ میں ہم ڈالیں گے اس میں نمک نمک ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو سوکھا ہی پہلے ہاتھ سے مسلنا ہے کیونکہ سبزیوں کا اپنا ہی بہت سارا پانی ہوتا ہے تو پانی ڈالنے کی ضرورت جب ہمیں لگے گی تب ہی ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اس میں ایڈ کرنا ہے جتنی ضرورت ہو ہم نے سوکھا ہی بیشن کو سبزیوں میں کافی اچھے سے مکس کیا ہے اب ہمیں تھوڑا پانی کی ضرورت ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں جتنی ضرورت ہے اتنا پانی ایڈ کریں گے کیونکہ ہمیں اس کا پتلا بیٹر نہیں بنانا ہے ہم نے اس کو ایک ڈال فارم میں ہی رکھنا ہے یہاں ہمیں بیشن تھوڑا کم لگ رہا ہے تو ہم تھوڑا اور بیشن ڈالیں گے یہاں ہم نے آدھا کپ بیشن اور لیا ہے پہلے ہم نے ایک کپ بیشن لیا تھا اب آدھا کپ اور لیا ہے تو ڈیڑھ کا بیسن ہمارا پکوڑوں میں لگ چکا ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ایسی ہی چٹپٹی اور مزدار ریسپیز کو فالو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں پکوڑیوں کا مکچر جو ہے وہ ایک دم ریڈی ہے اب ہم انہیں فرائے کریں گے پرائے کرنے کے لیے ہم نے سرسو کا تیل لیا ہے اور ہم پکوڑیوں کو ڈیپ پرائے ہی کریں گے ایک کر کے جتنی کڑھائی میں پکوڑی آ سکتی ہیں ہم ڈالیں گے پکوڑے ڈالتے سمیں آپ گیس کی فلیم کو میڈیم پر رکھیں اور جب سارے پکوڑے کڑھائی میں ڈال دیں تو اس کے بعد آپ فلیم کو ہائی کر دیں اس سے پکوڑے کرسپی بنیں گے پکوڑیاں کڑھائی میں ڈال دی ہیں اور جب تک کہ ایک سائٹ سے اچھے سے سکھنا جائیں تب تک ہم ان کو پلٹیں گے نہیں اگر پکوڑیاں ڈالتے ہی ہم ان کو فوراں پلٹیں گے تو پکوڑیاں جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے پکوڑیاں جو ہیں ایک سائٹ سے سکھ چکی ہیں اب ہم انہیں پلٹیں گے ہلکے ہاتھ سے چمچ کو چلاتے رہیں گے اور پکوڑیوں کو سیکھتے رہیں گے پکوڑیاں اچھے سے سیکھ چکی ہیں اب ہم انہیں پلیٹ میں باہر نکالیں گے اب اسی طرح سے باقی پکوڑیاں بھی ہم ایک کر کے سیکھ لیں گے جب بھی آپ پکوڑے بنائیں تو اس میں اجوائن کا استعمال ضرور کریں کیونکہ اجوائن ڈالنے سے ڈائزیشن جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے کیونکہ اویلی چیزوں جب ہم کھاتے ہیں تو کئی بار ہمارا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے اجوائن جو ہے ضرور ڈالیں اب ان پکوڑیوں کو بھی ہم باہر نکال لیں گے یہ بھی اچھا سے سکھ چکی ہیں آلو پالک پیاس کے پکوڑے بن کر بلکل تیار ہو چکے ہیں بارش کے اس موسم میں چائے کے ساتھ پکوڑوں کو آپ بھی ضرور انجوائے کریں اسی کے ساتھ اب ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی موسیقی موسیقی